السلام علیکم سعید عسین رزی صاحب کون ہے طریقہ لبیق پاکستان کے سربراہ کو ان کے حامی پاکستان کی سیاست کا ابرتا ہوا ستارہ کہتے ہیں لیکن ناکدین ان کی مذہب کی یار میں خوف اور تشدد کا پرچار کرنے والا نوجوان بھی قرار دیتے ہیں طریقہ لبیق کے شولہ بیان سربراہ اللامہ خادم عسین رزی صاحب کے انتقال کے بعد یہ خیال تھا کہ یہ جماعت شاید ٹوٹ ٹوٹ اور اختلافات کا شکار ہو جائے گی لیکن حالیہ مظاہروں سے ثابت ہوا کہ ٹی ایل پی اس وقت بھی ایک مضبوط قوت ہے اس ہفتے کے مظاہروں سے پہلے شاید بعض لوگ سعید عسین رزی صاحب کو زیادہ نہ جانتے تھے لیکن ان کی گرفتاری سے بظاہر ان کے سیاسی قد میں اضافہ ہوا ہے سعید عسین رزی صاحب کی پیدائش 21 ستمبر 1905 کی ہے وہ اٹک کے گاؤں نکا جسے نکا توت بھی کہا جاتا ہے اس گاؤں میں پیدا ہوئے انہیں اپنی زندگی کا بیشترسہ لاہور کے علاقے یتیم خانہ چوک میں گزارا جہاں مسجد رحمت العالمین میں ان کے والد خادم عسین رزی صاحب خطیب تھے سعید عسین رزی صاحب نے اپنی پرہمڈی تعلیم رائل گرامر اسکول لاہور سے حاصل کی اس کے بعد انہیں اپنے والد کے مدرسے ابو ذر غفاری میں داخلہ لیا اور انہیں دو سال کے عرصے میں وہاں پر سے قرآن پاک افس کیا اور پھر ایک سال تک قرآن و تجوید کا کورس کیا اور اس کے بعد آپ نے درس نظامی جامعہ نومانیہ لاہور سے کی اور اپنے والد کے انتقال کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے رانما مقرر ہوئے پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ میں اپنے رائے کے ازازہ ضرور کریں موسیقی موسیقی